تو بھائی بندے نے چاپ چھوڑیا ہے پہلے آسے فلی پھر فخر زمان لیکن جہاں پر جو نہیں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ تقریباً ڈیڑھ دن کے اندر پاکستان کی ایک سو پچاس پلس کی جو فیکٹری ہے اس کی ٹھیک تھاک جہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی ہے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بھگار کرکٹ شو آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ اپ ڈیٹسو شیئر کرنے جا رہا ہوں تو جیہاں دوستو پی سی بی الی ون ورسز لاہور کلندر کا جو ایگزیبیشن میچ کے لگیا ناروال سٹی کے اندر ناروال سٹی کے اندر تو بھائی بہت شاندار میچ ہوا سب سے پہلے تو کراؤڈ کو یہاں پر بھائی بہت زیادہ مبارک بات جن کو ایک تکڑا میچ دیکھنے کو ملا اور وہاں پر جو آئے دیکھنے کے لیے کراؤڈ آیا بڑی تعداد میں یہ ایک اور اچھ اکڈام ہے پاکستان کے حساب سے اور اس کے علاوہ جو سپیشلی آج میچ ہوا پہلے بھائی آسف علی نے ہارس روک کو چار چکے تو لگا ہے اوورال انہوں نے بھائی جو باسٹھ رانس کی اندر کھیلے چھبیس بالوکو پر تکڑی اندر تھی اس کے علاوہ پھر فخر زمانے اٹھ سٹھ جناب جڑ دیئے تئیس بالوکو پر اور اس کے علاوہ اگر یہاں پر بات کریں تو جو تائر بگ انہوں نے بھی کامر رانس کی بڑی شاندار اندر کھیلی تو یہاں پر جو ایک سنیریو کلیئر ہوا کہ پاکستان کے جو سپیشلی ایک سو پچاس پلس کی گین کرنے والے گین باز ان کی یہاں پر توڑ پھوڑ آج دیکھنے کو بھی اس کے علاوہ شانہ وازانی کو کال مار پڑ گئی جو زمبابی کا گینس ٹیک سو پانچ کنسیڈ گئی شاہین شاہف دی فورٹی سیون دے بیٹھے اور آج ہارس روک کی ٹھک ٹاک دھلائی ہو گئی آسف علی ان کو چار چکے لگا دیا ہے اور سپینر کی بھی کوئی مطلب اس طریقے سے تو آج بجیت نہیں ہویا فخہ زمان نے عثمان قادر کی جو دھلائی کیا تو برحال جناب بڑا شاندار میچ ہوا اور سات اشاریہ دو اوور کے اندر ہی اس گیم کو ختم کیا میچ جیت لیا ایک سو بیس کا جو ٹارگٹ تھا تو لاہور کلندر نے ایک سو تیس بھنا ڈالے ہیں یعنی کہ آٹھ اوور ختم ہونے سے پہلے انہوں نے یہ رنز چیز کر لی ہیں تو جناب ایک شاندار میچ دیکھنے کو ملا اور پی سی بھی کچھ چاہیے کس طرح کے میچز اور ارگنایز کروایے سے پہلے بکٹی سٹیڈیم کا اندر جو کوئیٹا میں سپیشلی میچ کروایا گیا کوئیٹا اور پشاوہ ظلمی کا اور یہاں پر اب پی سی بی الیوان اور لاہور کلندر کا جو میچ کروایا گیا تو یہ ایک اور پوزیٹیف سائن اگر آپ کو اپریٹ سے چلے گئے تو لائک ضرور کر دیں چینل پر پیری بار چینل پسکرائی پیوسکار